بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ سے مس ہوا اللہ کے ننانم پاک ناموں کا نقش اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اللہ کے ننانم پاک ناموں کے فیض سے آپ اپنے مسائل کا حل کیسے کر سکتی ہیں ننانم اسماء الہی کی فضیلت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانم نام ہیں جس نے انہیں شمار کیا یعنی یاد رکھا وہ جنت میں جائے گا ناظرین ہمارے سلسلے کے ایک بے حد عبادت بزار بزرگ جن کی دعا میں بے حد اثر ہے ان کی عادت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر بے حد گہرائی میں گورو فکر کرتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ رسول اللہ ہمیں اپنے احکامات کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتے ہیں جب انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر بھی گور کیا کہ جس نے اللہ کے ننانم ناموں کو یاد رکھا وہ جنت میں جائے گا تو وہ دن رات گور کرتے رہے مگر اصل مقصد تک نہ پہنچ سکے ایک رات جب وہ نماز تحجت کے لیے وضو کر رہے تھے اسی وضو کے دوران انہیں گمان ہوا کہ ان کے کانوں میں بہت ہی مٹھاس بھری آواز ان الفاظ میں سنائی دے رہی ہے پکار اپنے رب کو کبھی جلیل کہہ کر کبھی رحیم کہہ کر کبھی رزاق کہہ کر اور پالے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور خالق کی رزا ان وضوگ ہستی نے فرمایا کہ اچانک میں اس آواز پر چونک پڑا میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا انہوں نے پھر وضو کرنا شروع کر دیا دوبارہ پھر وہی آواز گونچنے لگی مگر کوئی نظر نہ آیا جب تیسری بار بھی یہی آواز سنائی دی تو انہوں نے وضو مکمل کیا اور نماز تحجت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس دوران بھی ان کے دل میں اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنے کے خیالات آنے لگی جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کی تو سوچا کہ اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنے میں یقینا کوئی بہت بڑا راز ہے جو غیبی آواز کی صورت میں بھی انہیں یہی تسبیح کرنے کی تنبی کی جا رہی ہے انہوں نے اسی وقت تسبیح لی اور اس پر ایک ایک کر کے اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اس تسبیح کی روزانہ تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اس تسبیح کو ادا کرتے ہوئے لگ بھگ سات دن ہوئے ہوں گے آٹھ میں دن نماز تحجت کے لیے انہوں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو ان کے کانوں میں بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والی مٹھاس بھری آواز میں اللہ کا ذکر سنائی دیا انہوں نے چونک کر دیکھا تو ان کی تسبیح کا ایک دانہ نور کی ماند چمک رہا تھا اور پھر اس میں سے آواز آئی یا رحمان پھر دوسرا دانہ روشن ہوا اور آواز آئی یا رحم انہیں یوں گمان ہوا کہ جیسے اللہ کے 99 ناموں کا ورد تسبیح پر خود بخود ہو رہا ہے اس ورد کے دوران تسبیح کے دانے اس قدر نورانی ہو جاتے کہ اندھیرہ کمرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح جگمگا اٹھتا اس کا راماتی روحانی منظر کو دیکھ کر ان بزرگ ہستی نے سوچا کہ ہو نہ ہو 99 اسمائی الہی کا فیض جاری ہو چکا ہے اگلے روز صبح اٹھتے ہی انہوں نے ایک سفید کاغذ لیا اور اس پر مش کمبر اور زافران سے 99 اسمائی الہی نقش کی صورت میں تحریر کرنے شروع کر دئیے پھر اسی نورانی تسبیح پر انہوں نے 99 اسمائی الہی کا ورد کیا اور جو نقش تحریر کیا تھا اس پر دم کر دیا جب انہیں یہ عمل کرتے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو انہی دنوں میں ان کے ایک مرید کو حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی انہوں نے اس مرید کو بلایا اور نقش مبارک اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ نقش تمہارے پاس امانت ہے اسے دورانے حج اپنے پاس رکھو اور خانہ کا بس ہے مس کر کے مجھے لوٹا دینا ناظرین خانہ کا بس ہے جب یہ نقش مبارک مس کیا گیا تو اس کا روحانی فیض بے حد بڑ گیا پھر اس نقش مبارک کے روحانی فیض کے جاری ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے یہ نقش ایک دو سالہ بچے کے نام منصوب کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا وہ بچہ ہر وقت چھت کی طرف دیکھ کر ڈرتا اور روتا رہتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا ہر وقت ماں کی گود میں ہی رہتا تھا جیسے ہی یہ نقش مبارک اس بچے کے گلے میں پہنایا گیا فوراں ہی بچے کا رونا بند ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی یہ نقش مبارک کے روحانی فیض کے جاری ہونے کی فازیہ دلیل تھی ان بزرگ ہستی نے اس نقش کا فیض لوگوں میں عام کرنے سے پہلے کچھ اور نقش تیار کیے پھر انہیں اصل نقش مبارک سے مس کیا اور اپنے چند مریدوں کے نام وہ نقش منصوب کر کے انہیں ارسال کر دیا نقش مبارک کے ساتھ اللہ کے ننانم پاک ناموں میں سے خاص قلیات کے تحت ان کے لئے خاص اسمہ الہی منتقب فرمایا اور انہیں روزانہ اس نقش پر وہ اسم مبارک پڑھنے کی تاقید کی اس نقش میں چونکہ اللہ کے ننانم ناموں کا فیض ہے اور خانہ کعبہ سے بھی اسے مس کیا گیا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے پاک ناموں کے صدقے میں ان مریدوں کو اولاد کی نعمت اتا کی جو دس دس سال سے بے اولاد تھی جن مریدین پر رزق کی کمی کی وجہ سے پاکوں کی نوبت آ چکی تھی انہیں ایسے غیبی ذرائع سے رزق ملنا شروع ہو گیا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا ایسے مرید جو ایک کے بعد دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور ان پر دوا اثر نہیں کرتی تھی اسی نقش کی برکت سے ان پر دوا اثر کرنے لگی اور انہیں بیماریوں سے شفائی کاملہ نصیب ہوئی جن مریدوں کی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی میں رکاوٹ کی اور رشتے والے ناپسند کر کے شادی سے انکار کر دیتے تھے ان میں سے کسی کی شادی دو ماہ میں کسی کی چھے ماہ میں اور کسی کی آٹھ ماہ میں تیہ ہو گئی ایسے مرید جن کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی تھی بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی تھی کاروبار نہیں چلتا تھا گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے میاں بیوی میں نائتفاقی رہتی تھی دشمن جادو بندش اور صفلی عمل کروا دیتے تھے اللہ نے اپنے پاک ناموں کی برکت سے نہ صرف انہیں ان تمام مسائل سے نجات عطا فرمائی بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی جنات شریر موکلات صفلی عمل کرنے والے جادو ٹونا کرنے والے چھپ کر نقصان کرنے والے جتنے بھی آملین حاسدین اور گمنام دشمن ہیں اس شخص کا بال بھی بیکا نہ کر پائیں گے جس کے پاس اللہ کے 99 پاک ناموں کی طاقت ہو الگرز ناظرین اللہ کے پاک ناموں کی داری خورشان اور اس کے فیض کو ہمتہ قیامت لکھتے رہیں تو بھی بیان نہ کر سکیں گے الگرز یہ نقش مبارک ہر جائز مقصد میں کامیابی اور ہر روحانی نفسیاتی اور جسمان بیماری سے نجات کے لیے بے حد روحانی تاثیر کا حامل ہے ناظرین ویسے تو ہر دم تاویز یا روحانی عمل یا نقش مبارک کا حدیعہ دا کیا جاتا ہے جو عمل کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے یہ حدیعہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ جس قدر حدیعہ چاہے اس کا تقاضہ کر سکتا ہے مگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ننانمے پاک ناموں سے بنے نقش کا فیض ہر شخص کو ملے خواہ وہ امیر ہے یا غریب اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس نقش مبارک کا خود سے کوئی حدیعہ مقرر نہیں کیا لہٰذا آپ اپنی مرضی اور استطاعت کے مطابق جس قدر چاہیں اس نقش مبارک کا حدیعہ ضرور ادا کریں خواہ وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو یہ نقش مبارک آپ کو بزریا ڈاک آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پونچا دیا جائے گا آپ ڈاکی کو دو سو پچتر روپے ڈاک خرج اور اپنی استطاعت کے مطابق حدیعہ ادا کر کے نقش مبارک وصول کریں اور نقش کا طریقہ استعمال جاننے کے لیے دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویسٹ کریں شکریہ اللہ حافظ